نمسکر دوستو میں پانڈے سے اللہ شیدیفنس اکادوی مرار کی طرف سے آج آپ کا پناہ سواگت کرتا ہوں آسا کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ٹھیک ہوئیں گے پیٹا پنے اس سے پہلے مہا ساگروں کے بارے میں جو ویڈیو لیا تھا آج اپنے مہادیب لے کر راجر ہوئے ہیں کونٹیننٹ تو مہادیبوں کے کل سنکھیا کتنی ہے ساتھ ہے چھت پل کے انوشار گھٹتا ہے کرم میں نے لکھا ہوا ہے سب سے بڑا مہادیب کونسا ہے دوسرا سب سے بڑا مہادیب کونسا ہے افریقہ مہادیب تیسے نمبر پہ اتھری امریکہ دچنی امریکہ انٹارکٹیکہ یوروپ آسٹیلیا آسٹیلیا ہے سب سے چھوٹا مہادیب ہے ایک ایک کر کے سب کے بارے میں اپن انپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں گے اپن ٹھیک ہے اپن پڑھیں گے بھٹا ایسی امریک کے بارے میں ایسی امریک ساتھ مہادیبوں میں کرتی ہے ویسوی کی سب سے گہری جیل بیکال جیل روس ایسیا میں استیت روس کے بارے میں بتا دیں بیٹا روس ایک ایسا دیس ہے جو ایسیا اور یوروپ دونوں میں آتا ہے یوروپ مادیب میں بھی روس کا کچھ حصہ ہے اور ایسیا مادیب میں ایک ماتر روس دیس ہے تو بیکال جیل کہاں ہیں روس میں ایسیا میں استیت ہے ایسیا مادیب میں کل کتنے دیس آتے ہیں ایک کیاون دیس آتے ہیں ایسیا میں ویسوی کی سب سے دیکھ اچھائی پرستیت کھارے پانی کی جیل پینگونگ جیل لدھاکوہ تبت میں استیت ہے یہ بھارت میں ہے ایسیہ مہدیب کا سب سے بڑا دیش کونسا ہے چین اور سب سے چھوٹا دیش کونسا ہے دیش کونسا ہے مالدیپ ہے ایسیہ مہدیب کی سب سے لنبی ندی یانگسی ہے چین میں استیت ہے ایسیہ مہدیب میں سب سے اونچا پروس سکھر کونسا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے چین و منگولیہ کی سیمہ پرستیت گووی مروشتل بسال تھنڈا مروشتل ہے ٹھیک ہے گووی مروشتل کس مہدیب میں ہے ایسیہ مہدیب میں ہے میامبار کو سوانڈ پیگوڑا کا دیش کہا جاتا ہے میامبار بھی ایسیہ مہدیب میں اس کو کیا بولتے ہیں سوانڈ پیگوڑا کا دیش بولتے ہیں اس کا پرانا نام کیا تھا میامبار کا برما ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ایسیہ مہدیب کے کچھ انپورٹنٹ پوائنٹس دوسرا مہدیب ہے بیٹا افریقہ مہدیب بسو کا دوسرا بڑا مہدیب کونسا ہے افریقہ مہدیب افریقہ مہدیب کو کالا یا اندہ مہدیب بھی کہتے ہیں ڈارک کانٹیننٹ یہاں ایک مہتر ایسا مہدیب ہے جس سے ہو کر کرک ریکہ مکر ریکہ اور بسوت ریکہ تینوں ریکہیں گزرتی ہیں ایک مہتر مہدیب ہے یہ افریقہ مہدیب میں کتنے دیش آتے ہیں چوون دیش آتے ہیں سربادک نمین دیش کون سا ہے دچھنی سودان ہے سب سے نیا بننے والا دیش کون سا ہے دچھنی سودان سودان سے الگ ہو کر بنائے بسو کا سب سے گیرہ مروستل سہارا اور سب سے لمبی ندی نیل ندی اسی مہدیب میں آتی ہے افریقہ مہدیب کا سب سے چھوٹا دیش کون سا ہے سب سے بڑا دیش کون سا ہے الگیریا اور سب سے چھوٹا دیش سیسلس ہے افریقہ مہدیب کا سب سے اونچا پروس سکھر کون سا ہے کلی منجارو ہے بیٹا اتری امریکہ اتری امریکہ بسو کا تیسرا بڑا مادیپ ہے جس کا کل چھتر فل یوروپ مادیپ سے دو گناہ ہیں اتری امریکہ کی کھوچ چودہ سو بانوے میں کولمبس دوارہ کی گئی اتیسے نئی دنیا بھی کہا جاتا ہے ڈیڈ بیلی مرت گاٹی اتری امریکہ میں استت ہے جو کیلی فونی امریکہ میں استت ہے پنامہ نہر یاد رکھئے بیٹا پنامہ نہر اتری امریکہ کو دچین امریکہ سے جوڑتی ہے اکھواری کاغت کے اتپادن میں کناڑا کا بسو میں پراثم استان ہے کناڑا کہاں استت ہے تو اتری امریکہ میں اتری امریکہ کے مور لباسیاں کو ریڈ انڈین کا آتا تھا ہے امریکہ کا ڈیٹ ٹائٹ کار ادیوک کا پرمک کیندر ہے امریکہ میں کیلی فونیا اور لاؤس اینجلس نگر فلم ادیوک کا کیندر ہے دچین امریکہ دیکھیں گے دچین امریکہ اس مہدیپ میں انیس دیس آتے ہیں براجیل میں بہنے والی امیجن ندی بسو کی سب سے چوڑی ندی ہے جو دچین امریکہ میں استت ہے بسو کی سب سے لمبی پروس مالا انڈیز باتر سو کلومیٹر لمبی دچین امریکہ میں ہی ہے دچین امریکہ کا سب سے بڑا نگر ریو ڈی جینیرو براجیل میں ہے دچین امریکہ کے ارجینٹینہ میں گھاس کے میدان کو کیا کہا جاتا ہے بیٹا پمپاس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یوروپ مادیپ یوروپ مادیپ کے ادھکانس دیس تینوں اور سے ساگروں سے گھرے ہیں جس کے کارن اسے پرائے دیپوں کا مادیپ بھی کہتے ہیں روس بسپ کا ایک مات تریسہ دیس ہے جو یوروپ اور ایسی ہے دونوں مادیپوں میں آتا ہے یوروپ کی سرواتک میتپور ندی ڈینیوب ہے یوروپ مادیپ کا سب سے بڑا نگر لندن ہے یوروپ مادیپ کی سب سے لمبی ندی بولگا ندی ہے یوروپ مادیپ کا سب سے بڑا دیس کونسا ہے روس ہے مادیپ ہے آسٹیلیا مادیپ آسٹیلیا بسپ کا سب سے چھوٹا مادیپ ہے آسٹیلیا مادیپ میں 22 دیس آتے ہیں آسٹیلیا کی پوروی ٹٹپر سمدر سے 60 ایک پروال بھتی کورل ریف ہے جسے ایک گریٹ بیریر ریف کہتے ہیں آسٹیلیا مادیپ کا سب سے بڑا دیس آسٹیلیا وہ سب سے چھوٹا دیس کونسا ہے نورو ہے اور پھر اپنے دیکھیں گے بیٹا آخری مہدیپ اٹان ٹکا مہدیپ کے بارے میں مہدیپ پوری طرح سے بھرپ سے ڈکا ہوا ہے اس لئے سے سویت مہدیپ کہتے ہیں یہاں مہدیپ بگیان کے لئے سمرپت ہے یہاں کوئی رہتا نہیں ہے جنسنگیاں یہاں نباس نہیں کرتی ہے بھارت نے اٹان ٹکا میں اپنا پراثم سوت کندر انیس سو تیرہ سی چوراسی میں دچن گنگوتری میں استعافت کیا تھا جو اب سماپت ہو گیا اس کے بعد ایک میتری بھی استعافت کیا تھا جو سماپت ہو گیا ہے ٹھیک ہے آج بیٹا تو اپنے مہدیپ سے سمبندیت ساتھ مہدیپ سے سمبندیت انپورٹن پوائنٹ دیکھے آسا کرتے ہیں آپ کو اچھے لگے ہوئیں گے اس کو کوپی میں نوٹ کیجئے تیار کیجئے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی جائے ہن جائے بھارت آپ سبھی خوش رہیں سوست رہیں